اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ میں سید اخلاق احمد مشتاق علی آن لائن درس و تدریس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں عزیز طلبہ آج سے تقریباً چودہ پندرہ سو سال پہلے ایک شخص ہو گذرا ہے جس کی سخاوت کے چرچے آج بھی تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں جی ہاں میں حاتم تائی کی بات کر رہا ہوں جن کا انتقال سن پانس پو اٹھتر اس وی میں ہوا جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے قبل انتقال کر گیا حاتم تائی اپنے دور کا ایک معروف شاعر بھی تھا لیکن شاعر اسے زیادہ ان کی سخاوت کی شورت ہوئی حاتم تائی کے واقعات صرف تاریخ کی کتابوں ہی میں محفوظ نہیں ہیں بلکہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے عزیز طلبہ آئیے میں آپ کو حاتم تائی کا ایک چھوڑتا سا واقعات پرانا چاہتا ہوں ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایک معزز میمان حاتم تائی کی یہاں آیا حاتم تائی نے اپنے مزاج کے مطابق اس کی مہمان نوازی کی اور جب وہ مہمان رخصف ہونے لگا تو حاتم تائی نے اس مہمان کے آنے کا سبب دریافت کیا تو اس مہمان نے کہا میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کے یہاں آلہ نسل کا گھوڑا ہے اور میں چونکہ آلہ نسل کے گھوڑے پالنے کا شوق رکھتا ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ آلہ نسل کا گھوڑا آپ میرے ہاتھوں بیج دیں یا مجھے توپے میں دے دیں جیسے ہی اس مہمان کی یہ بات حاتم تائی نے سنی حاتم تائی نے ایک سردہ آہ بھری اور سردہ آہ بھر کے کہا کہ کاش آپ اپنی آمد کے وقت ہی مجھ سے یہ کہہ دیتے اپنی فرمائش کا اظہار کر دیتے تو میں وہ گھوڑا آپ کو تحفے میں دے دیتا لیکن ہوا یوں کہ آپ جب میرے مکان پر آئے وہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا اس لیے میں نے رات اسی گھوڑے کو زبا کیا اور آپ کی مہمان نوازی کی حالانکہ وہ گھوڑا مجھے بہت عزیز تھا لیکن وہ گھوڑا میں نے زبا کر دیا اور آج وہ گھوڑا سندہ نہیں ہے اگر وہ گھوڑا موجود ہوتا تو یقیناً وہ گھوڑا میں آپ کو تحفے میں دے دیتا تو عزیز طلبہ ایسے انگنت واقعات حاتم تائی کے تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں ایسے یوٹیوب کئی لوگ سخاوت کے کام کرتے ہیں ایسے ہی سخاوت کے کام کرنے والوں میں ایک شخص ہے جن کا تعلق ممبئی سے ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں حاجی محمد صابو صدیق کی جن کا تعلق ممبئی سے ہے تو آئی عزیز طلبہ ہم جماعت پنجن کا سبق نمبر تیس محمد حاجی صابو صدیق ان سے متعلق معلومات حاصل کریں گے اور اس چیز کو جانیں گے کہ آپ نے سخاوت کے کون کون سے کارنا میں اجان دیئے تو آئیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر تیس محمد حاجی صابو صدیق